السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک سر پہ دپٹا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنی بالوں کو نہیں ڈھاپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز سر ڈھاپنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی اس حدیث میں نماز کی دوران عورت کے لیے اپنے سر کو ڈھاپنے کا حکم ہے چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر کو نہیں ڈھاپتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی نمبر دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے اتر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حدیث پاک کے مفہوم ہیں اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز اور یہ عبادت قابل قبول نہیں فجر کی نماز عورتوں کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے جبکہ دوسری نماز مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد پڑھنا افضل ہے جمعہ جماعت اور عیدین کے نماز عورتوں کی ذمہ نہیں ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ جو کہ شر و فساد سے خالی تھا ادھر عورتوں کو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی ضروری احکام سیکھنے کی ضرورت تھی اسی لیے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی اس کے لیے شرط تھی کہ باپ پردہ جائیں میلی کچیلی جائیں اور زینت نہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب جیداتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد احمد میں حضرت ام حمیز صادیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور گھر کے سہن میں نماز پڑھنا گھر کے احاتے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور احاتے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے راوے کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ عنہ نے یہ اشار سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریخ ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی پیارے دوستو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود و شرائط میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی فقہائی امت نے ان کے مسجد میں جانے کو مقروح قرار دے دیا ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہے عورتوں نے جنعی رویش اختیار کر لی ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارت ہے ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی جب عورتوں نے ان حدود و شرائط کو مد نظر نہیں رکھا تو اجازت باقی نہیں رہے گی اس بنا پر فقاہ امت نے جو در حقیقت حکماء امت ہیں عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروح قرار دے دیا گویا یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مصیبت کے زمانے میں کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر حلال جانور کا گوشت کھانے سے منع کر دے اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا چینج کر دیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جائز اور حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مزرے صحت ہے اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے نمبر تین شوہر کے نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حدیث پاک کے الفاظ ہے تین ایسے لوگ ہیں جن کے نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر نہیں جاتی پہلا جو غلام مالک کی اجازت کے بخیر دوڑ گیا ہو اگر وہ جا کر تحجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی اور تیسرا ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں یعنی پسند نہیں کرتے شرط یہ کہ کوئی شرعی سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسا انسان اگر کسی سبب کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کے نماز بھی قبول نہیں ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑتی ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے دے نمبر دو ایسی عورت جس کا شوہر ناراض ہو اور نمبر تین اور مشت شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے اس حدیث کے فائدے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق ادا کرتے ہوئے جنت پاسکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے پھر خدا نے جسے رفیقی حیات بتایا ہو زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو دنیا میں جس کے بغیر گزارہ نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصہ نہیں ہے نمبر چار عورت کو نماز میں سر پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی تمام بدن ڈھاپنا ضروری ہے سینہ بند ضروری نہیں لیکن ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھل کے نماز نہیں ہوتی یعنی جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بد نظر آ جائے ان سے نماز نہیں ہوتی اس لیے نماز میں دوپٹے کے لیے موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے چہرہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک ان تینوں آزا کے علاوہ عورت کے لیے نماز میں اپنا پورا بدن ڈھاپنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی عورتوں کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی اور پھر بندوں سے تو پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے جو عورت پہلے سے اس گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھاپے غرض یہ کہ عورتوں کا یہ دعویٰ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے اجاد کیا ہے نمبر پانچ نماز کے دوران اگر کسی عورت کا سر کھل جائے اور تین بار سبحان اللہ کہنے جتنی دیر تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر سر کھلتے ہی فوراں دھک لیا تو نماز ہو جائے گی نمبر چھے نفل نماز بیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس طرح بیٹ کر پڑھنے سے آدھا سواب ملتا ہے جبکہ فرض نماز بیٹ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت ہو جائے چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اسی طرح جسم کا صحیح طریقے سے ڈھاپنا بھی ایک ضروری شرط ہے پونچوں تک ہاتھ کھلے ہو تو کوئی مزائکہ نہیں لیکن سینے پر اوڑنی ہونی چاہیے سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے نمبر سات عورتوں کا جمع ہو کر نفل نماز با جماعت ادا کرنا بترین بیدت ہے اور کئی غلطیوں کا مجموعہ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار قرار ہوتی ہے نمبر آٹھ نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی یعنی جو وہ الگ الگ نماز پڑھتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی اللہ عزو جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین